جے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست گریہ سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا آج مارکٹ نے پانچ سو پچیس پوائنٹس نکالے اور آج مارکٹ کا جو ہائی رہا وہ پینسٹھ ہزار دو سو تیرہ کا رہا اور مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ چونسٹھ ہزار دو سو اٹھانوے اور لو جو ہے وہ چونسٹھ ہزار ایک سو اسی کا ہے دیکھیں مارکٹ کا لو ہائی دیورنگ دا ڈی جو سیچویشن چلتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگلے دن سیچویشن کیسی رہ سکتی ہے کل بھی ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ مارکٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پینسٹھ ہزار پر جانا چاہ رہی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ وہ جائے گی لیکن وہاں پر سسٹین کرتی ہے یا نہیں کہتی یہ تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ مارکٹ کا جو والیم تھا وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا گو کہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مارکٹ کا والیم ذرا تھوڑا کم ہے گم ہے گمی تھوڑی ہے تو شاید مارکٹ جو ہے وہ پینسٹھ پر سسٹین نہ کر پائے اب کیا کیا جائے اب کیا یہ جائے کہ جو پینسٹھ ہزار پر پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ آپ نے کچھ بیچا تھا جو کیش آپ کے ہاتھ میں آیا تھا اب اس کو دوبارہ ری انویسٹ کرنے کی کوشش کریں کی ہم جو ہے وہ کیا کریں کچھ نہیں ہوتا یا مارکٹ اسی چیز کا ہی نام ہے کچھ میں آپ کو پروفٹ ہوا ہوگا کچھ میں آپ کو اپنے پوزیشن جو ہے وہ اپنی بائنگ پرائز پر کاٹی ہوں گی کچھ میں آپ کو لاؤس ہوا ہوگا تو کوئی بات نہیں چل سو چل اسی چیز کا نام سٹاک مارکٹ ہے آگے چلتے ہیں جی خبریں ہیں کچھ کچھ جو ہے وہ سٹاکس کے حوالے سے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم کومنٹس جو ہے وہ تو پاس کرتے ہی رہتے ہیں پائنٹسو پائنٹس کی کمی کے ساتھ آج اگر ہم سرکٹ بریکر کی بات کریں تو ما شاء اللہ سے آج بھی جو ہے وہ چھے کمپنی زپر کیپ ہے جس میں لکی کوری انڈسٹری ہے اس کا ریزلٹ بڑا اچھا آیا جی یہ لکی کوری انڈسٹری پتا کیا ہے یہ آئی سی آئی پاکستان تھا جو لکی گروپ نے خرید لیا تھا تو آئی سی آئی ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک ملٹی نیشن کمپنی تھی ان کا سٹینڈر تھا کام کرنے کا پھر جنہوں نے خریدہ وہ بھی بہت اچھا کام کرنے والے ہیں یہ جو اکثر میں ایس ایس جیسی کے حوالے سے کومنٹس پاس کرتا ہوں نا بیسیکلی یا کسی بھی کمپنی کے حوالے سے چلیں ایس ایس جیسی کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں یار ایک تو ہمارے ہاں نا مائنڈ بہت کرتے ہیں لوگ کمپنی کے مینجر جو ہے وہ یہاں ڈریکٹر مائنڈ نہیں کرتے شیئر اولڈر مائنڈ کر جاتے ہیں اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اٹس سیلف کمپنی کتنی اچھی ہے اُنس کو جو خرید رہا ہے وہ کس طرح سیزن پرسن ہے تو چونکہ لکی گروپ ویسے ہی بہت اچھا تھا آئی سی آئی ویسے ہی کمپنی جو تھی وہ بڑی فنڈامنٹلی سٹرونگ بھی اور وہ اپنے طریقہ کار پر چلنے والے لوگ تھے تو بہرحال یہ ایک سسٹینبلیٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے وہ آگے چل کے ہم شامل کریں گے اگر ہم لور کیپ کی بات کریں تو آج ماشاءاللہ سے لور کیپ میں بھی تھوڑی سی بہار لگی ہوئی ہے نو کمپنیز جو ہیں وہ لور کیپ پر ہیں لیکن قابل ذکر کوئی کمپنی نہیں ہے پی ایس ایم سی کو میں اس لیے شامل نہیں کرتا کہ ان کا تو معاملہ اب ختم ہو گیا نا یہ تو اب وہ کیا کہتے ہیں چلے گئے سٹاک مارکیٹ سے تو اب تو ان کے ساتھ وہ ہماری وہ تانہ زنی بنتی نہیں ہے نا کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں تو ٹھیک ہے جو بھی تھے اچھے تھے یا برے تھے اب چلے گئے اس کے علاوہ جو ہے یہ پی ای ای اے کو آج لوگ لگا میرا خلال تین لوگ اور لگیں اس کو تو پھر شاید اس کی جو ہے نا وہ ہم کوئی ٹیکنیکل انیلیسز دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے کل جو تھا وہ ایک چونکہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی ایک سوال کے اوپر تو اس کے بعد جو تھا وہ مجھے پھر مختلف قسم کے کومنٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے لیکن اس طرح کا ڈیٹیل میسیج جو ہے وہ مجھے کل کوئی محصول نہیں ہوا تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو پریسائز انداز میں وائس میسیج بھیج دیں تاکہ وہ میں سن لوں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کوئی ویڈیو میں بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک نیوز کے حوالے سے تھا جی کہ اگر نیوز جو ہے وہ ہمیں دیر سے ملتی ہے تو پھر ہم کیا کریں آپ یہ کریں کہ آپ نیوز پر کام کرنا چھوڑوں سمپل اس دیٹ چیزوں کو جو ہے وہ سٹرونگلی دیکھنے کی کوشش کریں اور نیوز کے پیچھے نہ آ جائیں کیونکہ جب آپ نیوز آپ کو ٹائم پر ملنی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فیکٹرین کیا کریں گے تو وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی بس میں ہے یا آپ کی پہنچ میں ہے ٹیکنیکلز دیکھیں فنڈامیٹلز دیکھیں بسم اللہ کریں پھر نیوز کے پیچھے نہ بھاگیں جس طرح سے پی آئی ہے کہ نیوز کے پیچھے لوگ بھاگے تو اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے اس طرح سے جو دوسری خبریں ہوتی ہیں اس کے پیچھے جس وقت آپ بھاگتے ہیں یہ صرف وہ لوگ بھاگ سکتے ہیں جو سکرین کے آگے بیٹھ سکتے ہیں میرے جیسے لوگ چونکہ سکرین کے آگے نہیں بیٹھ سکتے ٹائم کا ڈیفرنس ہے بہت سارے مسائل ہیں تو پھر ہم ذرا تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ایوائیڈ کریں باقی ہر بندے کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہے آگے چلتے ہیں جی پہلی خبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے دوبارہ سے پھر اسو کے اوپر جو ہے وہ آٹھ سو پچاس ارب روپے جو ہیں وہ اس کے ریسیویبلز ہیں یہ دیکھئے بار بار اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ بعض اوقات فرمائشی بھی ہوتی ہیں اب کس کو نہیں پتا کہ آٹھ سو ارب ہے یا ساڑھے آٹھ سو ہے یا نو سو ارب ہے لیکن یہ بار بار ریمائنڈر یہ مارکیٹ کے اندر ایک حلچل کرنے کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نا ساڑھے آٹھ سو ارب ہے اکیس سو ارب جو ہے وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے پھر اور بھی خبریں ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا کریں جو کمپنیز کے حوالے سے انانسمنٹس ہوتی ہیں ان کے ایکسپلوریشن کے حوالے سے آ جائے یا ان کی کوئی میٹیریل انفرمیشن آ جائے وہ ایک اور چیز ہوتی لیکن یہ جو فرمائشی خبریں ہوتی ہیں معاف کیجئے گا ان کو ذرا فرمائشی طور پر ہی لیا کریں اہم خبر ایک اور بھی ہے اور وہ یہ کائبر کے حوالے سے ہے کہ شرع سود جو ہے وہ لور ایڈ دی لور دیکھنے میں آ رہی ہے مارچ دو ہزار تئیس کے بعد اب جو کائبر ہے اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ کمی ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے مارکٹ کے اندر تو اس کی بنیاد پر شاید یہ تھوڑا سا جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں ایویلویٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید انتیس تاریخ کو میرا خیال ہے کہ مانیٹری پولیسی جو ہے وہ اناؤنس ہوگی تو اس میں شاید کچھ تھوڑا سا شرع سود کے اندر کمی کی جائے تو اگر شرع سود میں کمی ہوتی ہے تو دین ہماری جو مارکٹ ہے اس کے لیے پوزیٹیو چیز ہوگی اب یہاں پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ریپورٹ جو تھی وہ شیئر کی تھی جس میں جو ایک سروے کیا گیا تھا اس میں یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی شرع سود کے اندر کمی واقعہ نہیں کی جائے گی اکارڈنگ ٹو پاکستان ریسٹن سیچویشن اب دوسری خبر آج یہ آگئی ہے کہ جی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شرع سود کے اندر اوپن مارکٹ کے اندر جو کائبر ہے ہمارا جو بینچ مارک ہے اس میں کمی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ بینک کچھ بیسیس پوائنٹس کی کمی کر دے تو یہ اپنی اپنی ریسرچ ہوتی ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چند دن پہلے جو خبر تھی وہ کچھ اور تھی آج خبر کچھ اور ہے یار یہ دنیا کا نظام اسی طرح سے ہی چلتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے یہ ہمیں بار بار سٹاک مارکٹ کی ویڈیو میں ڈسکس کرنی بڑھتی ہیں مرحل کیوں کرنا بڑھتی ہے اب چلیں یہ چھوڑے آگے چلتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ ٹی جی ایل اور لکی کور انڈسٹری کے حوالے سے ہے دیکھیں تاری گلاس بھی اچھی کمپنی ہے لکی کور انڈسٹری بھی اچھی کمپنی ہے اب ان دونوں کے ایک جوائنٹ وینچر تھا اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے اور ڈیلے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اکنومیکل سیچویشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے لیکن اگر یہ دونوں کمپنیز اپنا جوائنٹ وینچر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر ٹی جیل بھی اوپر اور لکی کور انڈسٹری تو بھیسی لوکو لوک ہے کیونکہ اس کے پروفٹس میں بہت اضافہ ہوا ہے تو دونوں کو دیکھنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لکی کور کے حوالے سے بات ہو چکی لیکن اس کا جو پروفٹ ہے اس میں تراسی فیصد کا اضافہ ہوا ہے جو کہ آنے نالے دنوں میں مزید بہتری جو ہے وہ دکھا سکتا ہے تو جن کے پاس لکی کور کا شیر ہے وہ انجوائے کریں آخری خبر جو ہے سیکنڈ لاس خبر ہے جی کہ پاکستان کیبل کا جو پروفٹ ہے وہ اٹھائیس فیصد گر گیا ہے تو کوئی بات نہیں اچھی کمپنی ہے جیسے ہی تھوڑی سی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ حلچل مچے گی ہماری کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز تھوڑی سی بہتر ہوں گی تو چونکہ اچھا برینڈ ہے اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آخری خبر جو ہے وہ ایف ایف بی ایل کے حوالے سے ہے اب دیکھیں ایف ایف بی ایل کا جو پروفٹ ہے وہ سوری ایف ایف بی ایل پروفٹ ڈپس بائی فورٹی ایٹ پرسن دیکھیں اٹھالیس فیصد کی کمی ہونا یہ بہت بڑی کمی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایف ایف بی ایل اور ہمارا جو فوجی فوڈ ہے ان کا بھی آپس میں تعلق ہے تو ایف ایل جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا تو یہاں سے جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا کام تو میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی صورتحال جو ہے وہ بس سو اینڈ سو ہی چلے گی ان کے کافی مسائل جو ہیں ان کے اندر بھی کافی مسائل ہیں کمپنی کے اندر بھی مسائل ہیں کچھ جو ہے وہ بیرونی مسائل بھی ہیں کچھ جو انہوں نے جگہ جگہ پر اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں وہ بھی شاید جو ہے وہ اس طریقے سے کار فرمان نہیں ہو رہی جس طرح سے کہ ریزلٹ آنا چاہیے بہرحال اتنا ہی کافی ہے کومنٹ ان کے اوپر تو جن کے پاس ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیجئے لیکن اگر یہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تھوڑا سا مزید پریشر آتا ہے اور ایف ایف بی ایل جو ہے یہ نیچے جائے تو دیکھئے خاد بنانے والے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی ان کو کچھ نہ کچھ فسیلیٹیٹ کرنا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں اوورال سیکٹرز کی کہ کیا سیچویشن رہی آج پانچ سو پچیس پوائنٹس مارکنٹیں نکالے اور ہمارا آئل ان گیس جو کہ بھاری بھرکم سیکٹر ہے جو ایکسپلوریشن کا سیکٹر ہے چار کمپنیز ہیں لیکن پورا انڈیکس اٹھا کے رکھتی ہیں یہ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ نیچے گرتی ہیں تو پھر پورے انڈیکس کو لے دے جاتی ہیں آج جو ہے صرف ان دو کمپنیز نے دو سو چھ پوائنٹس جو ہیں وہ او جی ڈی سی ایل نے نکالے اور ایک سو اکیانوے پوائنٹس جو ہیں وہ پی پی ایل نے نکالے اور صورتحال جو ہے وہ ابھی شاید مزید نیچے جانا چاہ رہی ہے لہٰذا شارٹ سیلرز جو ہیں وہ اپنی اپنی تیاری پکڑیں اینگرو کی بات کریں تو تری پن پوائنٹس ڈالے مزان بینک نے بھی رفلی چالیس پین تالیس پوائنٹس کا اضافہ کیا ایفرٹ کی طرف سے بھی رہا اور ماری پیٹرولیم پاکستان ٹوبیکو ہے چرارٹ سیمنٹ ہے اٹھک پیٹرولیم فیصل بینک اور سو اینڈ سو اوورال سیکٹر کی بات کریں تو آئل اینڈ گیس نے آج آل موس چار سو پوائنٹس کی کمی جو ہے وہ صرف آئل اینڈ گیس کی وجہ سے ہے کمرشل بینکس نے پینتیس پوائنٹس نکال لے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے فارما سویٹیکل کی صرف سے صرف چودہ پوائنٹس ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو گزشتہ ریلی ہمیں دیکھنے کو ملی چھوٹی سی ریلی تھی اس میں یہ والے سیکٹرز جو ہیں یہ تو بیچارے چلے ہی نہیں کمرشل بینکس نہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ تو سیکٹرز بیچارے چلے ہی نہیں تو جب یہ سیکٹرز چلے ہی نہیں تو ان میں سے کیا نکلے گا تو کیا نہیں نکلے گا تو جن سیکٹرز نے چلنا تھا وہ چلے اور انہی میں سے جو ہے وہ ہمیں پوائنٹس نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں کینڈل سٹیک کی اور تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی کینڈل کیا کہہ رہی ہے دیکھیں ٹیکنیکلز کی زبان میں جو آج کی کینڈل ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مارکٹ اگین سیکسٹی تھری تھاؤزنڈ پر جا سکتی ہے اور مارکٹ میں سے مزید پوائنٹس جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں لیکن اس بار یہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ اگلی ایک سے دو کینڈلز جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ کتنی دیر میں مارکٹ جو ہے وہ سیکسٹی تھری تھاؤزنڈ پر جاتی ہے اگر مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا تیز نیچے آتی ہے تو پھر مارکٹ کا سیکسٹی تھری پر رکنا مشکل ہو جائے گا اور مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک بڑی ڈپ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو شیئرز ہیں ان کو ری ایویلویٹ کیجئے انڈیکس پر مت جائیے گا کیونکہ انڈیکس پر اگر آپ جائیں گے تو آج دو کمپنیز نے ملا کے چار سو پوائنٹس نکال دیئے اب ان چار سو پوائنٹس کی وجہ سے چونکہ یہ ہیوی ویٹیج ہیں تو جب ہیوی ویٹیج شیئرز گرتا ہے تو انڈیکس نیچے گرتا ہے میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں جو انڈیکس کو چلانے والے ہوتے ہیں یہ وہ شیئرز ہیں اور کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں جو انڈیکس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ شیئرز ہوتے ہیں کچھ چھوٹے شیئرز ہوتے ہیں یا وہ شیئرز ہوتے ہیں جن کا تعلق KSC 100 کے ساتھ نہیں ہے KSC All کے ساتھ ہے تو جب یہ بھاری بھر کم شیئرز گرتے ہیں تو دوسرے شیئرز بیچارے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو ری ایویلیویٹ کیجئے ان کے لیولز ڈیسائیڈ کیجئے اور وہاں پر ان کی مزید بائنگ کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ نے پچیس تیس پرسنٹ سیلنگ کی تھی اب دوبارہ سے جو ہے وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ ان کو ری بائے کیا جائے بس جی آج کے لیے صرف اتنا ہی خوش رہے آباد رہے سٹاک مارکٹ میں کام کرنا ہے تو تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ پیشنز کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کر پینک سیچویشن سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر اسٹریس جو ہے اس کو تھوڑا سا ریلیز کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جی آج مارکٹ گر گئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا ایسے نہ کیا کریں اور دوسری کوشش آپ یہ کیا کریں کہ جس وقت مارکٹ میں کچھ شیئرز کے چھلانگیں لگ رہی ہوتی ہیں تو ان سے پیچھے نہ بھاگا کریں زبردستی شیئر نہ بھائے کیا کریں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم چونکہ پانچ گھنٹے کے ڈیفرنس کے ہم لوگ رات کو کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے تو ہماری بہت ساری پوزیشنز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو اب ہم کیا کریں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرنے نہیں کوئی بات نہیں نکل گیا شیئر کوئی بات نہیں ایگزیکیوٹ نہیں ہوا خیرہ کوئی بات نہیں ری ایویلویٹ کر لیں گے دوبارہ سے چیزوں کو دیکھ لیں گے کہاں پہ دوبارہ سے بائے کرنا ہے کہاں پہ دوبارہ سے سیل کرنا ہے اسی چیز کا نام سٹاک مارکٹ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ